اسلام علیکم بیک ٹو مائی چینل باجی پرمیل ہے دن بیٹی ٹیپ سے خوش آمدی جی تو ناظرین کیسے ہیں آپ امید کرتے ہیں بلکہ خیریت سے ہوں گے آج کی سٹوڈیو میں جو میں اس کا بتانے والی ہوں بہت زیادہ خارش ہونا داد جو بہت زیادہ پڑ جاتے ہیں بہت زیادہ سکین ریڈ ہو جاتی ہے اور بہت زیادہ عورتیں پریشان ہیں بچے پریشان ہیں اور مرد پریشان ہیں بہت زیادہ بڑی عمر کے جو عورتیں ہوتی ہیں مرد ہوتے ہیں ان کو بھی اگر خارش ہو جاتی تو ان کے لیے بہت زیادہ پریشانی بڑھ جاتی جب ہم خارش کرتے ہیں تو ہمارے بہت زیادہ لرجی ہو جاتی بہت زیادہ ریڈ ہو جاتا ہے ہمارا جسم اور اس کے بعد جب خارش ہوتی ہے تو بہت زیادہ جلن بھی ہونا شروع جاتی ہے تو ایسی صورت میں آپ نے میرے سنسکے کو استعمال کرنا جو میں آج بتانے والی ہوں آپ کو لگاتے سکون ملے گا اور آپ کے جو ریڈ بہت زیادہ سکین ہو چکی ہے وہ بھی آپ کی ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گی میری ویڈیو کانٹر دیکھنا سننا تاکہ آپ کی پریشان گہر بیٹے ہی دور ہو جائے بہت ہی کامیاب نسکہ لے کر آئی ہوں آپ اس کو استعمال کریں گے آپ کو بہت فائدہ ہونے والا ہے کیونکہ اس میں جن چیزوں کا آپ نے استعمال کرنا آپ کے کچن کے اندر آپ کے گھر کے اندر روز مرہ استعمال ہونے والی چیزیں ہیں جو آپ استعمال کریں گے اور فائدہ اصل کریں گے مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل باجی پروین ہیلت اینڈ بیوٹی ٹپس کو سکسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجئے اور آج میں آپ کو یہ بھی بتانے جبالی ہوں کہ جن لوگوں کو بھی خارش ہو رہی ہے جن لوگوں کو یہ مسئلہ ہے داز بہت زیادہ پڑ گئے ہیں بہت زیادہ نشانات پڑ گئے ہیں تو وہ لوگ سورخ مرچ کا استعمال نہیں کریں گے کیونکہ سورخ مرچ جب ہم کھاتے ہیں تو اس میں ہمارے بہت زیادہ لرجی ہو جاتی ہے ہمارے خارشوں نے شورا تک گرم چیزوں کا استعمال تو بالکل بھی نہیں کرنا آپ نے گرم چیزیں کھانے سے بھی ہمارے بہت زیادہ لرجی ہو جاتی ہے اور ہماری سکین جو ہے ریڈ ہونا شروع ہو جاتی ہے اب آپ نے گرم چیزوں کا استعمال نہیں کرنا اور ٹھنڈی چیزوں کا استعمال کریں کھیرے کھائیں ٹینڈے کھائیں سالنہ بنا کر اس کے علاوہ آپ نے گیا قدو کا سالنہ بنا کر کھانا گیا قدو آپ گیک ہیں گیا قدو لے اس کو قدو کش کر کے اُبالنے کے بعد آپ نے دہی کے اندر ملا کر وہ آپ کھایا کریں یہ آپ کے لیے بہت فائدہ ماند ہے آپ کے سکین کے لیے بہت اچھا ہے اور آپ کی سکون ملے گا آپ کو اور آپ کی سکن کو بھی تھنڈا محسوس ہوگی اور خود استعمال کر کے دیکھیں کھیرہ جو ہے روزانہ ایک سے دو آپ نے استعمال کرنے کھیرے کا جوس پی لیا کریں مسمیوں کا جوس پیئیں اور اس کے علاوہ جو ہے آپ نے بہت زیادہ جو لوگ پریشان ہیں کہ بھی ہمیں اب یہ چیزیں لانا مشکل ہیں ہم روزانہ میں استعمال کریں آپ کے گھر کے اندر پیاز موجود ہے پیاز کا جوس نکال کر آپ پی سکتے ہیں اگر وہ اس طرح نہیں پی سکتے تو آپ اس کو سالن کے اندر زیادہ زیادہ آپ کو پیاز جو ہے ڈال کر استعمال کریں لسن کا زیادہ استعمال کریں اور اناردانے کا آپ استعمال کریں اناردانہ جو ہے بہت زیادہ مارکٹ میں آئے تو آپ اناردانے کا جوس پی سکتے ہیں تو یہ آپ کے خون کی گرمیش کو کم کرنے والی چیز ہے جو میں نے آج آپ کو بتائیں اور اس کے علاوہ بہت زیادہ لسن آپ نے کیا کرنا ہے کہ زیادہ زیادہ کھانوں میں استعمال کر رہے ہیں ادرک کھانوں میں استعمال کیا کریں اور اس کے علاوہ بہت زیادہ جو ہے تھنڈی سبزیوں کا جو میں نے بتا چکی جو کہ تھنڈی چیزوں کا استعمال کیا کریں سبزی ہمارے لیے بیسٹ ہیں سلات کے طور پر اب لیمو پر ڈال کر وہ کھایا کریں کیونکہ یہ چیزیں جو ہے ہمیں فائدہ دیتی ہیں لیمو جوز جو ہے اپنے کم کونٹیٹی میں استعمال کرنا ہے کیونکہ یہ بھی ہمیں کبھی کبھی بعض لوگوں کو جو ہے فائدہ نہیں دیتا اور اس میں جو خارش ہونا شروع جاتی کھٹاس سے بھی ہمیں خارش ہوتی ہے اس لیے آپ نے دو چیزوں کا استعمال نہیں کرنا خارش ہو رہی ہے کھٹاس کا استعمال کم کر دیں اور آپ نے مرچیں تو کالی مرچ کا سالن بنا کر یا آپ نے استعمال کرنا ادروہ یا آپ نے دوسری رڈ مرچ کا استعمال نہیں کرنا چلے ویڈیو کی طرف آتے ہیں یہ تو میں نے احتیاط بتا دیا کہ آپ نے اب اپنے لگانا کیا ہے جو کہ جہاں پر آپ کے داد ہے خارش بہت زیادہ ہو رہی ہے خجری ہو رہی ہے رات بار سو نہیں سکتے آپ اپنے گھر میں یہ چیزیں لیں جو میں آپ کے سامنے بتا رہی ہوں ڈیٹرول صاحبن آپ نے لینا ہے یہ آپ کو مارکٹ میں مل جاتا ہے جہاں ہم عام بات رومے بھی استعمال کرتے ہیں نانے میں کام آجا ڈیٹرول صاحبن استعمال کرنا چاہیے بہت ہمارے لیے فائدے مند ہے ڈیٹرول صاحبن جو ہے یہ چھوٹا جو ہے میرے پاس سکت موجود ہے کم قیمت میں ہے کوئی مہنگا نہیں ہے آپ یہ لیں اور اپنے بچوں کو بڑوں کو اسے نلا بھی دیا کرنے بہت اچھی بات ہے اس کے بعد ایلویرا جیل لینا ہے آپ نے ایلویرا جیل جار کے اندرے مل جاتا ہے اگر آپ کو پتہ مل جاتا تو بہت اچھی بات ہے مگر یہ جار آپ کو آسانی سے مل جائے گا آپ یہ حاصل کریں گے دکاندار سے بزاج جائیں اور یہ آپ جو ہے میڈیکل سٹور سے بھی لے سکتے ہیں جنرل سٹور سے بھی آپ لے سکتے ہیں جہاں سب سودہ سلام لیتے ہیں وہاں سے آپ کو آسانی سے مل جائے کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ چیز ملنے والی نہیں اگر آپ کہیں پارک میں جائیں کو دیکھیں بہت سارے گملے لگے ہوئے ہیں آپ کو ایلویرا جیل نظر آجائے اس کا گودہ آپ نے نکال دینا ہے اور وہ جو ایلویرا جیل آپ لیں گے وہ آپ کے لیے قیمتی ہے ٹھیک ہے جی اب آپ نے کیا کرنا ہے حلدی آپ نے لینی ہے حلدی جو ہے یہ بھی آپ کے لیے بہت ہی مفید ہے حلدی جو ہے گھر میں اندر آپ استعمال کرتے ہیں مگر حلدی آپ نے وہ استعمال کرنی ہے جو کہ آپ ثابت حلدی لے کر آتے ہیں اس کا پورٹر بنائیے اور وہ اپنے گھر کے اندر استعمال کریں دوا کے طور پر بھی اب وہ حلدی استعمال کر سکتے ہیں کبھی بھی بائی جانس کسی کو تکلیف ہو جاتی گھر کے اندر تو آپ وہی ہلتی آپ نے جو ہے ثابت ہلتی آپ نے پیسوائی ہوگی اور آپ کے کچھن کے اندر موجود ہوگی جائیں اور یہ فوراں اپنی دبائی کو بنا کر داد اور خارش اور جلن جہاں ہو رہے ہیں وہ آپ کو لگائیں تو مریض کو فائدہ ہونا شروع لے گا سکون سے سوے گا بھی اور اس کو جلن خارش نہیں ہوگی اور آپ نے کیا کرنا ہے اس کو قدو کش کر لی جیگا سابن کو قدو کش کریں ایک چمچ آپ نے قدو کش کیا ہوا سابن لے لینا ہے یہ میں بنانے کا طریقہ بتا رہی ہوں تین چھٹکی آپ نے تین چھٹکی آپ نے لینی ہے اس کے اندر شامل کر دینی ہے جہاں جو آپ نے ڈیٹول کو قدو کش کیا اس کے بعد جو ہے ایلو ویراجل آپ نے لینا آدھی چمچ اور یہ جب گاڑا ہو جائے تو ایلو ویراجل اور مکس کر سکتے ہیں آپ اس میں اچھے طریقے سے مکس کریں آپ کے کسی بھی جسم کے حصے میں خارش ہے یہ کریم آپ لگائیں اور سو جائیں سائی زیادہ لگائیں اندر ملوے کے کپڑے پر لگا کر آپ لگا سکتے ہیں آپ کی خارش کا مسئلہ تو فورا نہیں چھٹکی بجائے حال ہو جائے گا تو یہ آپ نے خارش کا میں نے آج آپ کو بتا دیا اس ویڈیو کو دیکھیں اگر آپ کو خدا نگستہ گھر کے لیے تینی پریشانی بڑھ گئی ہے تو خارش کے لیے یہ بنانے کا ضرور استعمال کریں روحی سے آپ لگائیں ٹھیک ہے جو آج کی خوبصورت بات خموشی ایک ایسی عبادت ہے فرشتہ اسے لکھ نہیں سکتا شیطان اسے بگاڑ نہیں سکتا اور اس رب کے سوا کوئی اسے جان نہیں سکتا اب نہ خیار رکھیں کہ اس کے ساتھ عبادت بھی ان کو اجازت دیجئے گا اللہ نے یہ بات دیجئے گھر کے ساتھ عبادت ہے